تو آج کی سوال دیئے ہیں سوالات کے جواب دینے کے لئے ہمارست موجود ہیں روزانہ کی طرح آج بھی اور امید کرتے ہیں کہ آپ آج بھی ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوں گے اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں گے سوال بھیجنے کے طریقہ بہت سمپل ہے فیس بک پر جائیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکر پیج سرچ کریں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس کو لائک کریں گے فالو کریں گے اور سی فس پر کلک ضرور کریں گے تاکہ ہمارے اس پیج کی ہر ایکٹیویٹی بروقت بزریہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور اس کے بعد آپ ہماری اسی پیج پر جاری لائیو ٹرانسپیشن کا حصہ بنیں گے کومنٹ بار میں آئیں گے اپنا سوال لکھیں گے سوال کے ساتھ اپنا علاقہ اپنا نام ضرور مینشن کریں گے اور اس کے بعد آپ نے جواب کا انتظار فرمانا ہے تو انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کے سوال کا ایک دن کے بعد یا میکسیم دو دن کے بعد جواب آپ تک ضرور پہنچے گا اور یہ آپ کا بنیادی حق ہے جو آپ کو انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ملے گا ہم کوشش کریں گے اور ناظرین محترم بس وقت کچھ سوال سکپ ہو جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شامل نہیں ہوئے ان کی بہت سارے ریزنز ہیں جو میں آپ کو اگر گنوا ہوں نمبر ون یہ کہ سوالات بہت زیادہ جو ریپیٹ ہونے والے سوالات ہیں ان کو ہم پروگرام میں شامل نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پیج پر ہمارے یوٹیوب چینل پر ان سوالات کے شارٹ کلپ بھی بن چکے ہیں انہوں نمانات کے تحت موجود ہیں آپ وہاں بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں ان کو سرچ کر سکتے ہیں اور دوسری جو وجہ ہے سوال شامل نہ ہونے کی اور وہ وجہ بھی بہت بنیادی اور اہم ہے وہ یہ کہ بس اوقات کوئی سوال اس کی تعبیر مناسب نہیں ہوتی کسی سوال کے اندر فرقہ واریت یا سیاست کا انصر غالب ہوتا ہے تو ایسے تمام سوالات کو اس پلٹ فارم سے ہم پروگرام میں شامل نہیں کرتے یہ ہماری پولیسی ہے جو بارہا آپ کو بتائی جا چکی ہے اس کے لئے تمام سوالات آپ کے ہم اس پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج بھی آپ کے اس طرح کے بہت سرے سوالات ہیں اسی نویت کے دوبارہ مفتی عصداللہ شہباز صاحب آج کے پہلے معزز مہمان عصد موجود ہیں سینئر ترین مفتی ہیں استاذ الحدیث ہیں جامعہ ترشید کراچی کے اور ساتھ ساتھ جو ہمارا سپیشلائزیشنز کا پورشن ہے جامعہ ترشید کا اس کے اسیسن ڈائریکٹر موامن مسئول بھی ہیں اور ماہر فلکیات بھی ہیں اور فلکیات کے حوالے سے آپ نے ان کی ماہرانہ گفتگو کئی بار یہاں سنی ہے اس پروگرام پر اور انشاءاللہ آگے بھی سنیں گے آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی نبیداللہ صاحب موجود ہیں محمد مفتی سینئر استاذ جامعہ ترشید کراچی میں دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پروگرام تشریف آوری کے لئے اور پہلا سوال جائے گا آج مفتی عصداللہ شہباز صاحب کی خدمت میں اور یہ سوال ہم سے پوچھا ہے محمد آسم صاحب نے جیسے میر پر خاص سے اور مصروں کو یہ پوچھتے ہیں کتنی ہو تو اسے پاک تصور کیا جائے گا بنیاد طور پر وہ مقدار معلوم کرنا چاہ رہے ہیں پاکی یا ناپاکی کے حکم کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کھڑا پانی ہوتا ہے یا جس کو آپ حوز کہلیں یا بڑا تالاب کہلیں تو اس کی مقدار جو فقی کتب میں لکھی ہوئی ہے اس کو ہم لوگ تعبیر کرتے ہیں دہ در دہ سے یعنی دس ہاتھ زرب دس ہاتھ تو ایک ہاتھ جو تقریبا ڈیڑھ فٹ کا ہوتا ہے تو لہذا اگر کوئی تالاب اتنا بڑا ہے کہ ایک جانب سے بھی وہ پندرہ فٹ ہے اور دوسری جانب سے بھی پندرہ فٹ ہے تو پندرہ کو پندرہ سے زرب دے دے تو دو سو پتیس مربع فٹ تقریبا بنے گا تو اتنا اگر مربع فٹ کا کوئی حوز ہے یعنی پندرہ بھائے پندرہ کا تو اس کو ہم بڑا حوز سمجھتے ہیں شریع لحاظ سے تو لہذا ایسے حوز کے اندر جو پانی ہوگا اس کے اندر کوئی نجاست اگر گر جائے تو وہ پھر نجس نہیں کہلائے گا جب تک کہ اس کا رنگ بھو یا ذائقہ ان میں سے کوئی ایک چیز تبدیل نہ ہو جائے اگر تبدیل ہو جائے گی تو پھر تو وہ بھی نجس سمجھا جائے گا لیکن اگر تبدیل نہیں ہوئی ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز تو وہ نجس نہیں سمجھا جائے گا باقی عام جو اس سے چھوٹے طلاب ہوں گے اس کے اندر اگر آپ کو نجاست گرنے کا کوئی یقین نہیں ہے تو پھر تو پاک ہی سمجھے جائیں گے ہاں البتہ اگر اس میں نجاست گرنے کا یقین ہو جائے تو پھر تھوڑی نجاست یا زیادہ نجاست جتنی بھی گر جائے تو اگر اس پندرہ بے پندرہ سے کم کا حوز ہے تو وہ پھر نجس ہو جائے گا اس کا سارا پانی نکال کر آپ کو دوبارہ اس کو پاک کرنا ہوگا باقی جو ماہ جاری کے بارے میں نے کہا ہے کہ نہر میں چلتا ہوا پانی تو اس کی مقدار یہی ہے کہ وہ پانی جاری ہو چل رہا ہو اور چلنے کی مختلف وہ ہو سکتے ہیں اندازے مثلا بازرات نے کہا ہے کہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی تنکا وغیرہ یا کوئی چیز اس پر پھینکی جائے تو وہ اس کو بھا کر لے جائے تو اس کو کہیں گے کہ یہ ماہ جاری ہے اور بازرات نے کہا کہ نہیں اگر آپ اس کے اندر سے ایک چلو پانی کا بھریں اور پھر دوبارہ دوستر چلو جب بھرنے لگیں تو پہلے والا پانی وہاں سے گزر چکا ہو اگر اتنی رفتار اس کی ہے تو اس کو کہیں گے یہ ماہ جاری ہے تو اس اگر مقدار کا پانی ہے تو اس کو ماہ جاری کہیں گے یعنی بہتا ہوا پانی کہیں گے تو ایسے پانی میں بھی اگر کوئی نجاست گر جائے یعنی جاری پانی میں تو وہ بھی نجاست نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کے تینوں جو اصاف ہیں یعنی رنگ بو یا ذائقہ ان میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے اگر وہ اس نجاست گرنے سے بدل جائے گی تو نجس ہو جائے گا ورنہ نجس نہیں ہوگا وہ بہت شکریہ جزاک اللہ خیر اور بائی عزید احمد صاحب انڈیا سے جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب کل ہو چکا ہے کل کے پروگرام میں یہ سوال پہلا سوال تھا مفتی جو مفتی محمد حسین خلیر خیل صاحب کی خیرد ہم نے رکھا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ سوری پہلا سوال مطلب یہ کہ دس سوالات کے بعد گیاروہ سوال پہلا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو معزز مہمان تشریف لانے تھے ان کے ساتھ دوسرے وہ گل تشریف نہیں لیا تھے تو ان کا پہلا سوال تھا یہ تو بارالکل کی ٹرانسومیشن میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں محمد عابش بروی صاحب ممبئی انڈیا سے پوچھتے ہیں سوال اور کہتے ہیں یہ سوال آگے ہم لے لیں گے امی عبد الرحمان صاحب کے سوال ہے کہ خواتین مخصوص ایام میں مناجات مقبول پڑھ سکتی جی ہم مناجات مقبول میں اکثر دعائیں ہی ہیں تو لہذا اگر مخصوص ایام ہیں اس کے اندر دعا اگر اس میں کوئی آیت بھی ہے لیکن اس کے اندر دعا کا معنی ہے تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں اس میں جی چیک بہت بہت شکریہ شاہد نور صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں موزے پر مسہ کرنا جائز ہے یہ تو عام سے اگر موزہ چمڑے کا ہے یا ریکزین کا ہے اور وہ ساتر کابین ہے یعنی ٹخنوں کو چھپایا ہوا ہے اس نے اور وہ پھٹا ہوا نہیں ہے اس کے اوپر مسہ کیا جا سکتا ہے جی چیک بہت بہت شکریہ آپ کا محمد عبران صاحب کجرانبالہ سے پوچھتے ہیں فرض نماز کے بعد جب تک باوزو بیٹھے رہے ہیں تو کیا فرشتے دعا کرتے ہیں ایسی کچھ ہے کوئی حدیث نہیں جی ایسی کوئی روایت ہمارے نظر سے نہیں گزری تو وزو کے اور بہت سارے فضائل ہیں کہ وزو کرنے سے آدمی کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں آدمی ہاتھ دوتا ہے تو ہاتھ والے گناہ جھڑ جاتے ہیں مو چہرہ دوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور پاؤں دوتا ہے تو پاؤں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں وزو ہیں وہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے اور اسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچانیں گے تو یہ فضائل دوسرے وزو کے بہت سارے صحیح روایات میں موجود ہیں تو لہذا انہی پر اقتباہ کیا جائے تو ایسے فضائل جو کہ ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے ان کو بیان کرنا اور ان کے فضائل خامخہ کے ذکر کرنا یہ ایسے اچھی بات نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے بہت شکریہ سر اگلہ سوال آپ کی خدمت میں ہے سائل کا نام ہے حافظ غفور صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں کیا ویتر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر دو رکھت سرات الحاجت پڑھنا ثابت ہے سجدہ شکر جائز ہے یعنی یہ بھی پوچھا ہے انہوں نے اور عموماً یہ رواج ہے لوگ اس کو شاید کسی حد تک ضروری بھی سمجھتے ہیں سنت بھی سمجھتے ہوں گے کہ ویتر کے بعد جو دو نوافل ہیں ان کو بیٹھ کر پڑھنے کا اومی طور پر اجھان ہے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ویتر کے بعد دو رکھات سرات حاجت پڑھنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو ثابت ہے کہ آپ نے ویتر کے بعد دو رکھات نماز پڑھی ہے اور بیٹھ کر پڑھی ہے یہ تو ثابت ہے انہا لیکن اس کی وجہ بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ساری رات لمبا قیام فرماتے تھے اور اس کی وجہ سے پاؤں میں ورم بھی آ جاتا تھا تھکاوت ہوتی تھی اس لیے ویتر جو ہے وہ پڑھنے کے بعد دو رکھات مزید بیٹھ کر پڑھتے تھے استرحات فرماتے تھے اور خصوصاً انبیاء علیہ وسلم اگر بیٹھ کر نماز پڑھیں یا کھڑے ہو کے پڑھیں ان کو ثواب برابر ملتا ہے کوئی دونوں میں فرق نہیں ہوتا تو لہذا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھتے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھنا افضل ہیں ویتر کے بعد جو نوافل ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھنا ہی افضل ہے اور سنت بھی یہی ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھا جائے ہاں الوطہ اگر کوئی محض اس اتباع میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھے ہیں میں بھی بیٹھ کر پڑھ لیتا ہوں اس اتباع میں کسی نے ایسے کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس اتباع کا ثواب ملے گا لیکن نفل پڑھنے کا آدھا ہی ثواب ملے گا پورا ثواب اس کو نہیں ملے گا باقی یہ کہ سجدہ شکر کرنا جائز ہے یا نہیں جائز تو کوئی بھی اگر نعمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس پر کوئی آدمی سجدہ کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کر لیے جائے مستحب ہے یہ لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ نماز کے فوراں بعد متصلن نہیں کرنا چاہیے اس سے وہ نماز نے منع کیا ہے اس لیے کہ اس سے وہ نماز کا ایک حصہ لگتا ہے تو نماز کا حصہ سمجھ کر یا نماز کا حصہ لوگ اس کو سمجھیں اس انداز سے سجدہ کرنا یہ ٹھیک نہیں جزاک اللہ جی بہت بشکر ہے مفتی نفید اللہ صاحب سر آپ کی خدمت میں سوال ہے سیف صاحب کے انڈیا سے وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے نئی بائیک خریدی ہے جس کے ہر مہینے چوبیس سو روپے قسط کے طور پر دینے ہوتے ہیں تو یا اس طرح سے قسطوں پر بائیک لینا یہ جائز ہے حرام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اس طرح قسطوں پر یہ بائیک لینا جائز ہے حرام نہیں ہے تو یہ جو ہے اگر اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر بروقت ادائیگی نہ ہو تو اس پر جرمانہ نہ ہو اگر اس کی مدت مقرر ہے کہ اتنی مدت میں ہر مہینے اتنے پیسے دینا لازم ہے تو یہ چیزیں اگر واضح ہو تو اس میں کوئی حراج نہیں ہے کر سکتے ہیں جائز ہے جائز ہے جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ علی صاحب لاہور سے جو پرائز بانڈ کا آپ نے سوال پوچھا ہے بارہا اس سوال کا جواب یہاں سے دیا جا چکا ہے بڑی ڈی ٹیل کے ساتھ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ فیس بک پر یا پھر یوٹیوب ہمارا جو جی ٹی آر میڈی ہاؤس کی یوٹیوب چینل ہے وہاں پر آپ نے جانا ہے اور پرائز بانڈ جائز ہے یا پرائز بانڈ حلال ہے اس طرح کا کوئی بھی کیپشن وہاں آپ ڈسکریپشن لکھیں گے سرچنگ میں تو آپ کے سامنے وہ شورٹ کلی پا جائے گا جو آپ سن سکتے ہیں اور حکم معلوم کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی کنفیجن دور ہو جائے گی اگلے سوال ہے مفتی صاحب محمد تابش پرویز صاحب گرین ممبئی سے میرے والد صاحب کی کچھ پیسے میرے پاس ہیں جو کہ والد صاحب کو معلوم نہیں ہے والد صاحب کو بتایا بغیر اس میں سے کچھ خرچ کر سکتا ہوں جبکہ میری نیت یہ ہے کہ میری تنخواہ ملے گی تو میں واپس کر دوں گا والد مہترم دیکھیں اگر یہ بالغ ہے تو والد صاحب کی جو رکم ان کے پاس موجود ہے یہ امانت ہے تو والد صاحب کی اجازت کے بغیر وہ خرچ نہیں کر سکتا ہے اس لئے والد صاحب سے اجازت لے لیں اس کے بعد پھر خرچ کر سکتے ہیں کیا ایسے ہمسائے جن کا لین دین سود کا ہو اگر وہ کرز کے طور پر پیسے مانگیں تو ان کو ایسے پیسے دینا جو ہم روزانہ کا صدقہ نکالتے ہیں جائز ہے یا نہیں جو پیسے ان کو دیئے ہیں کیا وہ صدقے کے پیسے میں واپس ڈالنا وہاں رکھنا ضروری ہوگا دیکھیں اگر وہ ضرورت مند ہے تو بالکل وہ رقم ان کو دی جا سکتی ہے صدقہ کی رقم جو ہے ان کو دینا جائز ہے اسی طرح جب وہ رقم دے دیئے تو اس رقم کی جگہ پھر دوبارہ نئی رقم شامل کر کے پھر اپنے اوپر لازم سمجھنا کہ وہ صحیح جگہ پر خرچ نہیں ہوئی ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے تو وہ جب صدقہ کے طور پر اس کو دے دیئے وہ رقم تو وہ عادہ ہو گئی ہے صدقہ بھی ہو گیا ہے اور ضرورت مند ہے تو سواب بھی مل جائے گا سواب مل جائے گا جزاک اللہ جی جویس آپ سیری نگر سے پوچھتے ہیں غیر مسلم کا جھوٹا کھانا کھا سکتے ہیں جی ہاں کھا سکتے ہیں تو جاہاں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو جھوٹا کھانا جائز ہے اس میں البتہ یہ خیال لگنا ضروری ہے کہ چونکہ غیر مسلم میں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاں شراب کا استعمال زیادہ ہوتا ہے یا دیگر تو اگر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی نہ ہو تو پھر کھانے میں حرج نہیں ہے کھانے میں حرج نہیں ہے اگر کوئی ممنوع چیز نہیں آئی بروز کے علاوہ بقیہ چہرے کے بال صاف کرنا جائز ہے خواتین کے لئے کہ اگر وہ بالکل سیاہ بال آتے ہیں اوک کے آتے ہیں چہرے پر جیسے موچوں کی جگہ یا داڑی کی جگہ جس سے وہ معیوب لگتے ہیں وہ تو صاف کر سکتی ہے البتہ اگر یہ نہ ہو بلکہ وہ سرخ چھوڑے سے بال ہو جو نظر بھی نہیں آتے ہیں مازہ وہ خوبصورتی کے خاطر تو پھر ان کو صاف کرنا درست نہیں ہے جزاک اللہ خیر بہت مفتی صدی اللہ شعبہ صاحب کی طرف آوں گا فیض صاحب ملائشیہ سے پوچھتے ہیں پہن کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ جینز پہنی ہوئی ہوتی ہیں ٹراؤزز پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے پانچے وہ فولڈ کر لیتے ہیں عمومن نماز کے وقت میں ویسے وہ نیچے ہوتے ہیں ٹکھنوں سے تو کیا پانچے فولڈ کرنا نماز کے لیے یہ درست ہے دیکھیں یہ جو ٹکھنے ہیں یہ چاہے آدمی نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو دونوں حالتوں میں یہ کھلے رکھنا ضروری ہے اگر ٹکھنے ڈھنکے ہوئے ہوں گے تو اس کے اوپر حدیث میں سخت وعید ہے کہ وہ جہنم میں جلیں گے ایسے ٹکھنے تو لہذا اس وجہ سے فقہ نے اس کو مکروع تحریمی قریب حرام لکھا ہے کہ ٹکھنے نہیں ڈھنکنے چاہیئے چاہے وہ نماز کے اندر ہو چاہے نماز سے باہر ہو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا تو عام لوگ جو ہے ان کا طرز عمل یہ ہے کہ نماز کے باہر خصوصاً جن کی پینٹ ہوتی ہے تو وہ نماز کے باہر ٹکھنے اپنے ڈھانپ کر رکھتے ہیں وہ ننگے نہیں کرتے تو ان کو جب نماز پڑھنے کا خیال آتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ نماز کے باہر تو ہم لوگوں نے یہ گناہ کیا لیکن نماز کے دوران کم از کم ہم یہ گناہ نہ کریں اس وجہ سے وہ ٹکھنے اپنے نماز میں پینٹ موڑ کر ٹکھنے ننگے کر لیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹکھنے ننگے کیے جا سکتے ہیں بعض لوگ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جو صدل صوب ہے یعنی کپڑے کو اپنی اصلی حیعت سے ہٹ کر پہننا یہ بھی مکروح ہے لیکن وہ ایک کراہت ہے وہ کراہت تنظیحی کے حقم میں ہے اور یہ کراہت تحریمی ہے تو لہٰذا وہ بھی ٹھیک ہے مکروح ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے آدمی کا اصل طریقہ یہ کہ شلوار اتنی ہی رکھے کہ یہ ٹکھنے جو ایسی ننگے رہے ہیں یا پینٹ اتنی ہی ہونچی ہونی چاہیے کہ وہ ٹکھنے ننگے رہے ہیں لیکن اگر اس کے کسی وجہ سے ڈھلک کر نیچے پینٹ آگئی ہے شلوار نیچے آگئی ہے اور نماز کے دوران اس کو اوپر کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس نے ایک ناجائز کام سے بچنے کے لیے کیا ہے تو لہٰذا ایسا کرنا چاہیے ٹکھنے ننگے رکھنے چاہیے اور چاہے نماز ہو یا نماز کے بعد اور نماز ہو جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جزاکر لباد بشکریہ اجازہ مساہ پشاور سے پوچھتے ہیں کیا احرام کے اوپر بیلٹ باندھ سکتے ہیں وہ جو اونٹ اور بیلٹ باندھتے ہیں یہ کنفیوجن ہوتی ہے لوگوں کے کہ سلی کی چیز تو منع ہے تو وہ کیسے جائز ہے اس کا سوال کے جواب پہلے ہو چکا ہے اس کا لیکن اب تو بارہ سے ذرا جی بیلٹ باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے وہ جو سلی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ جیسے شلوار ہے مثلا وہ جیسے عضو آدمی کے ہیں آزا اسے کے حیت کے مطابق سلی ہوئی اور پھر ناجائز ہوتا ہے بیلٹ اوپر سے باندھنے کے لیے ہوتا ہے لہٰذا باندھا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ نور محمد صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں دم کی بکری کو زبہ کر کے حال سمیت مکہ کی غریب کو دے سکتے ہیں یا بکری کو پکا کر چاول یا روٹی کے ساتھ کھلانا ہوگا ان کو پروپر کھانا دینا ہوگا نہیں جی صرف بکری یا بکرا وہ زبہ کر کے فقرہ کے حوالے کر دیا جائے بس اتنے ہی کافی ہے کھانا بنانا ان کو پکانا ان کو پکا کر کھلانا یہ کوئی لازم نہیں اگر کسی پاس حمت ہے تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن فقط دم اسی کو کہیں گے اسی سے ادا ہو جائے گا کہ زبہ کر کے فقرہ کے حوالے کر دی جائے زندہ نہیں حوالے کریں زندہ حوالے نہ کریں بہت شکریہ جی عفتی نوید اللہ صاحب ابو الحسن صاحب کا سوال ہے کیا خون دینے سے نصب ثابت ہو جاتا ہے نہیں خون دینے سے نصب ثابت نہیں ہوتی ہے اور نہ اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے ٹھیک ہے نہ نصب نہ رضاعت کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ جی اگلے سوال آپ کی خدمت میں ہے محمد انور صاحب کا سعودی ریبیہ سے دو سوتیلی بہنیں ہیں جن کی ماں آپس میں بہنیں ہیں یعنی ایک کے فوت ہونے کے بعد اس کی دوسری بہن سے شادی کی ہو تو کیا ان دونوں سوتیلی بہنوں کا نکاح ایک آدمی سے ہو سکتا ہے یا نہیں نہیں جس طرح کے حقیقی بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح سوتیلی بہنوں کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا وہ جائز نہیں ہے جی چی کے بہت شکریہ میسیس مبشر صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کیا روزے کا فدیہ بتا کر دینا ضروری ہے یا بغیر بتائے بھی دے سکتے ہیں مرہوم والد کی ایک نماز اور ایک روزے کا فدیہ ادا کرنا ہے تو کتنا بنے گا وہ ذرا یہ بھی بتا دیجئے فدیہ میں یہ بتانا ضروری نہیں ہے بلکہ بغیر بتائے بھی کسی کو فقیر کو مستحق کو وہ فدیہ کی رقم دی جا سکتی ہے اور ایک نماز اور ایک روزے کا فدیہ وہ برابر ہے جو صدقہ فدر ہے صدقہ فدر کی جو مقدار ہے وہ ہی ایک روزے کی فدیہ کے طور پر ہے اور ایک نماز کی فدیہ کے طور پر وہ رقم دی جا سکتی ہے اور دن میں چونکہ پانچ فرض نمازیں ہے اور ایک ویتر نماز تو چھے نمازیں ہوگی تو چھے فدیہ بن جائیں گے اور اسی طرح روزے کا ایک فیدیا بن جائے گا تو ایک فیدیا میں صدقہ فطر کی مقدار جو رکم بنتی ہے وہ دے سکتی جزاک اللہ و شکریہ اکرم شیخ صاحب بحار سے پوچھتے ہیں انڈیا سے ہم جنازے کی نماز کھولے میدان میں پڑھتے ہیں ظاہر وہاں دھول مٹی کا بھی وہ مسئلہ ہوتا ہے تو کیا چپل پہن کر نماز سے جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا اتارنے ضروری ہے جی ہاں پڑھ سکتے ہیں بشرت ہے کہ وہ چپل پاک ہو یعنی اس کا جو نیچلہ حصہ ہے اوپر حصہ وہ چپل پاک ہو تو اس صورت میں وہ پڑھ سکتے ہیں اگر وہ نیچلہ حصہ کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ وہ پاک نہیں ہے اور اوپر والا حصہ پاک ہے تو پھر چپل اتار کے اس کے اوپر پاؤں رکھ کے پھر پڑھ لیں اور اگر یہ معلوم ہو کہ یہ چپل بالکل اوپر سے اور نیچے یہ ناپاک ہی ہے تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ پھر وہ علا کر کے نگے پاؤں وہ نماز پڑھ لیں بہت بہت شکریہ مفتی حصہ اللہ شہباز صاحب کی طرف آوں گا دوبارہ جی کیسر خان صاحب شارجہ سے پوچھتے ہیں حاجی عمرے سے واپسی پر رشتدار دوست حباب ملنے کے لیے آتے ہیں بار بار مہمانداری سے بچنے کے لیے اگر سب کو ایک دن بلا کر مہمان نوازی ان کی کر لی جائے تاکہ ٹائم کی بھی بچت ہو اور تھکان بھی نہ ہو تو کیا یہ درست ہے ایسا کیا جا سکتا دیکھیں یہ آج کل بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے کہ جب آدمی حج سے واپس آتا ہے تو بہت بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں اور بساوقات حاجی صاحب دعوت کرتا ہے کبھی لوگ ان کی دعوتیں کرتے ہیں یہ رواج بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور البتہ اتنی بات فقط ثابت ہے کہ جب حاجی وہاں سے واپس آئے تو اس سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے اور دعا کی درخواست کرے کہ ہمارے لئے بھی دعا کرو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن خاص ملنے کے لئے حاجی صاحب کے گھر جانا پھر وہاں جا کر حاجی صاحب کا کئی دنوں تک بیٹھے رہنا اپنی جگہ پر اپنا کام کا آج سارا چھوڑا ہوا ہے پھر خاص لوگوں کے لئے زیافت کے طور پر وہاں سے خجور لاتے ہیں زمزم لاتے ہیں پھر سارا دن لوگ آتے رہتے ہیں ان کو پلاتے رہتے ہیں چائے بھی پلاتے ہیں جتنا خرچہ اس کا عمرے پہ آیا ہوتا ہے یا حج پر آیا ہوتا ہے اتنا ہی خرچہ یہ لوگ کھا کے بھاگ جاتے ہیں تو کچھ بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے محض ریا نمود ہوتی ہے اس سے بچنا چاہیے تو لہذا ان کو اصل تو حکم یہی ہے کہ یہ آرام سے اپنے جہاں وہاں سے واپس آئیں آنے کے بعد اپنے جو کام ہیں معمول کے وہ کرنے لگ جائیں اگر کوئی آدمی کہیں مل جائے تو مبارک باد بھی اس کو دے دے اور دعا کے درخواست بھی کر دے باقی وہ اپنے کام میں لگا رہے ہیں اس کے لئے گھر میں بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے تو لہذا اصل طریقہ تو یہ ہے باقی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ آتے رہتے ہیں اور ان کو کیونکہ ایک دن میں جمع کر لوں اور سب کی دعوت کر دوں تو یہ تو ایک اور بڑی مسئیبت اپنے گلے میں لے لیں گے لہذا یہ بھی نہیں کیا جائے بس آپ اپنے کام میں لگے رہے ہیں لوگ آتے ہیں تو ان سے مبارک باد وصول کریں کوئی کسی کو کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ صحیح نیت سے آ رہے ہیں تو ان کو ثواب ملے گا اگر صحیح نیت سے نہیں آ رہے ہیں تو آئندہ نہیں آئیں گے کوئی بات نہیں ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہنے دیں آپ شریح حکم کے اوپر عمل کریں کہ اپنے عام معمول کے مطابق دن رات گزاریں جی چھیک ہے جزاک اللہ جی بہت بہت شکریہ اب انت اخبال صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں حدیث مبارکہ میں مشکیزہ سے مو لگا کر پانی پینے کی جو ممانات آئی ہے کیا آج کل بوٹل وغیرہ میں مو لگا کر پانی پینہ بھی اس ممانت میں داخل ہوگا یا وہ اس سے مستثنہ ہوگا یہ روایات میں آتا ہے بخاری شریف میں بھی ہے مسلم شریف میں بھی روایت ہے کہ اختناس الاسقیہ سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ بڑا مشکیزہ ہے اس کو مو لگا کے پانی پینہ اس سے منع فرمایا اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں لیکن اس سے جو فقہہ نے مسئلہ نکالا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بڑا برتن ہے تو اس کو ڈاریکٹ مو لگا کے پانی پینہ یہ ٹھیک نہیں ہے مکروح ہے کراہت ہے اس میں اور اگر کوئی برتن چھوٹا ہے تو اس کو مو لگا کے جس میں عام لوگ پانی پیتے ہیں تو انہوں لگا کے پانی بھی پیا جا سکتا ہے تو اب باقی رہ گئی ہے کہ یہ جو بوتلیں ہوتی ہیں ان بوتلوں میں بھی کئی قسم کی سائز ہوتے ہیں تو ان میں ایک تو عام پینے والی بوتل ہے جس کو پیا ہی اسی طرح جاتا ہے چھوٹی بوتل تو وہ تو مو لگا کے ہی پی جاتی ہے لہذا اس میں پینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ایک وہ بوتل مثلا ڈھائی لیٹر کی بوتل ہے اس کو کوئی آدمی مو لگا کے پیے گا تو یہ اس کے لیے وضع نہیں ہے تو لہذا یہ بڑا برطن سمجھا جائے گا تو بڑے برطن کو مو لگا کے پینا یہ مکروح ہے لہذا بڑی بوتل کو مو لگا کے نہیں پینا چاہیے چھوٹی بوتل کو مو لگا کے پیے جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال ہے محمد اقبال صاحب کا کشمیر سے دو بچوں کے درمیان کتنا فرق ہونا چاہیے اس کی کوئی تحدید نہیں ہے دو بچوں کے درمیان کتنا فرق ہو اگر عورت کے اندر حمد ہے صحت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تو بچے جتنے زیادہ ہوں اتنے زیادہ پسندیدہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تزوج الولود الودود کہ ایسی خاتون سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو زیادہ محبت کرنے والی ہو لہذا جتنے زیادہ بچے ہوں کوئی اس میں حرج نہیں ہے ہاں البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ ابھی دودھ پی رہا ہے اور اتنے میں اس کو خدشہ ہے کہ اگر مزید دوسرا بچہ ہو گیا تو پہلے والے بچے کو دودھ میں مسائل ہوں گے اس کے پرورش میں مسائل ہوں گے تو پھر اس علت کی وجہ سے کچھ تاخیر کی جا سکتی ہے اور اس کی کوئی تحدید بھی نہیں ہے یا پھر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ بیوی کی صحت کمزور ہے لہذا اس وجہ سے کچھ وقفہ کر لیے جائے تو وہ بھی کچھ وقفہ کیے جا سکتا ہے وہ بھی مناسب وقفہ جتنا ہو باقی جتنی زیادہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی کسرت پر فخر کروں گا کہ دیکھو میری امت کتنی زیادہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا موقع دینا چاہیے زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے باقی یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو کہت آ جائے گا اتنی آبادی بڑھ جائے گی یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کوئی کہت آنے والا نہیں ہے اور اللہ نے اپنا ایک خاص نظم رکھا ہوا ہے اس کے مطابق لوگ خود بخود مر جائیں گے اور خود بخود پیدا ہو جائیں گے تو کسی کے روکنے سے رکے گا بھی نہیں اور کسی کے زیادہ بچے پیدا کرنے کی خواہش سے زیادہ ہوں گے بھی نہیں جتنے ہونے ہیں اتنے ہی ہوں گے اس سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتے کم بھی نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر مسکران جاویز صاحب اکراجی سے پوچھتی ہے کیا ایسی کوئی بات ہے کہ اگر کسی نے مثلا شراب پینے سے توبہ کر لیا اور پھر دوبارہ وہ گناہ کر لیا تو چار مرتبہ تک وہ گناہ کرنے سے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اس کے بعد نہیں ہوتی نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے چاہے وہ جتنی مرتبہ بھی توبہ جو شرائط ہیں وہ پورکیوں کہ صاحب کا جو گناہ ہے اس کے اوپر ندامت ہو آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عظم ہو اور جو بھی اس کی جو تلافی ہے وہ بھی کر دیا اگر حقوق اللہ ہے یا حقوق اللہ ہے اس کے تلافی بھی کر دی گئی ہے تو اگر ان شرائط کے ساتھ توبہ کی ہے تو اس کو توبہ تو نسوح کہتے ہیں سچے دل کی توبہ کہتے ہیں تو یہ قبول ہو جاتی ہے پھر اگر غلطی سے پھر دوبارہ وہ گناہ ہو جائے تحدید نہیں ہے کہ اتنی مرتبہ کر لیا اس کے بعد پھر دروازہ توبہ کا بند ہو گیا توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے بند نہیں ہے جب تک موت اس کا نہیں آ جاتا جی مفتی نوید اللہ صاحب نسلی صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتی ہیں نماز جنازہ کا ثواب بہت زیادہ ہے پڑھنے کا حرم شریف میں روزانہ ہر نماز میں زیارہ کے کہ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہیں تو کیا عورت بھی یہ فضیلت حاصل کر سکتی ہے نماز جنازہ پڑھ کر نیز اگر وہ بلکل ایک بھی نہیں پڑھتی بلکل ہی تو کوئی گناہ بھی ہے اس میں کہ عورت کے ذمہ تو نماز جنازہ پڑھنا ضروری نہیں ہے البتہ اگر وہ وہاں موجود ہے اور اس دروازہ وہ نماز شروع ہو گئی ہے نماز جنازہ تو وہ پڑھ سکتی ہے بہت بہت شکریہ حادیہ گل صاحب ڈیرہ اسمیل خان سے جس شخص کے ذمہ بہت سی کزان نمازے ہوں کیا ان کزان نمازوں کو عدا سے پہلے پڑھنا چاہیے یا بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی صاحب ڈیرہ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں عدا نماز سے پہلے ہو یا بعد میں ہو البتہ یہ خیال لکنا ضروری ہے کہ تین اوقات میں سرج طلوع ہوتے وقت سرج ڈھلتے وقت اور سرج غروب ہوتے وقت ان تین اوقات کی علاوہ باقی جب چاہیں وہ پڑھنا جائز ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ محمد جیلان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں مسبوک اگر بھول کر قادہ میں اتحییات کے بعد درود اور دعا معصورہ پڑھ لے تو کیا اس پر سجدہ صاحب واجب ہوگا یا نہیں کہ اگر وہ امام کے پیچھے ابھی تک موجود ہے تو درود اور دعا وغیرہ پڑھنے سے سجدہ صاحب لازم نہیں ہوتا البتہ اگر امام کے نماز ختم ہو چکی ہے یہ کھڑا ہو کے اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں قیدہ اولہ ہے تو اس میں اگر یہ پڑھ لیتا ہے تو پھر ظاہر یہ اکیلے اب نماز پڑھ رہا ہے تو آخر میں سجدہ صاحب لازم ہوگا اور اگر قیدہ اکیلہ ہے تو اس میں تو ویسے بھی وہ درود شریف اور دعا پڑھتے ہیں بہت شکریہ جیراج عویس صاحب پوچھتے ہیں نقلی بال سر پر لگا لیے اب وضو کا کیا حکم ہے مسے کا مسئلہ ہوگا دیکھیں اگر وہ بال ہٹانے سے ہٹ جاتے ہو تو پھر اس صورت میں تو یہ ہے کہ وہ ہٹا کر پھر سر پر مسا کرنا ضروری ہے اور اگر وہ پختہ لگا دیئے ہیں پلکل پکے کہ وہ نہیں ہٹ سکتے ہو تو پھر اس صورت میں انہی بالوں کے اوپر ہی مسا کر لیا کرے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پرگرام تشریف آفری کے لیے تمام ناظرین و سامین آپ کا بہت بہت شکریہ کل آپ سے ملاقات ہو گیا آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ انشاءاللہ العزیز شب سات بجے ہی تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں گے اللہ حافظ